بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیاری بہت ہوں بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سو خیرے سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اور سلامت رکھے آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں یہ سورہ یاسین کے ہفت موقع کا عمل ہے بہت پیار عمل ہے عبارت عمل سورہ یاسین شروع سے آخر تک لیکن ہر مبین پر عزائمت جو آپ کو اس ہفت کی عزائمت ہے اس کی تقرار کرنا کو لازم ہوگی یعنی کہ جب مبین آتی ہے اور شروع میں تب بھی اور جب جب مبین آئے گی شروع سے لے کے آخر تک یہ عزائمت آپ پڑھا کریں گے جب مبین آئے گی جہاں سے سورہ چھوڑی تھی یعنی آخر مبین کے بعد سے پڑھائی شروع کریں اسی طرح کو ایک تالیس مرتبہ ورد کریں عزائمت یہ جو سکرین پر چل رہی ہے وہاں پر بھی آپ کو نظر آ رہی ہے اسمتو آلیکم یہاں سے لے کر سورہ بیحق کی سورہ یاسین یعنی کہ سلامون کون مرحبی رحیم بیحق کی سورہ یاسین اس میں کل جو مقلین کے سردار ہیں ان کے نام ہیں عبدالاسلام عبدالربا عبدالرحمان عبدالوخا عبدالقریم عبدالشکور وہ خود سے جو مقلین ہیں ان کی جماعت کے سرداروں کے بلانے کی یعنی یہ تسخیر سفت مقل یعنی سات مقلوں کے جو بڑے سردار ہیں مقلوں کے ان کے بلانے کا یہ عمل ہے یہ ایک اسراری وردسانی عمل جو کہ بہت بلانا اور صدری عمل ہے ہرگز کبھی بھی خطا نہیں کرتا انشاءاللہ پاکا کو کمی بھی عطا فرمائیں گے سورہ یاسین کا سب سے بہترین عمل اس کے علاوہ دنیا میں کہیں پر بھی نہیں آیا اور نہ ہی اس چینل کے علاوہ کو کہیں کسی بھی جگہ ملے گا یہ میری گرنٹی ہے جب بھی آپ نے اس عمل کا عامل جو ہوتا ہے جو اس شب مطلب کہ خفت مقلین کو خاضر کرتا ہے بے تاج باشا اس وقت کا ہوتا ہے یعنی دنیا کا بے تاج باشا ہوتا ہے اور درجہ ولادیت میں وہ فائز ہوتا ہے بڑے بڑے درجات اللہ پاکا اس کو عطا کرتے ہیں دورانے چلہ کشی میں کسی قسم کا ٹر خوف نہیں آتا اتنے پیارے پیارے مناظر یہ چلہ میرے والی صاحب نے کیا تھا کم از کم دس سال پہلے تو اس قدر حسین و جمیل گری ابھی میری ریاست اتنی بلند جو ہے نہیں جتنی میرے سے بڑھوں گی تو حسین و جمیل اس میں مناظر نظر آتے ہیں حیرت انگیز عزائباد کا ایسا ایسا دیدار اللہ پاک کرواتے ہیں کہ کوئی شخص کتنی بھی ریاست کر لے صدیوں سے ریاست کرتا ہو ایسا لطف ہرگز نہیں آئے گا جو اس عمل میں آتا ہے اس عمل میں اللہ تعالیٰ بے شمار خوبیہ انسان کو اتا کرتے ہیں کشف اور مکہ شعف اس طرح کی نعمتوں سے بھی آپ کو نواز دیں الہام کی نعمتوں سے بھی نواز آپ سے بڑی خوبی اس میں یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی ریچت کا اندرشہ کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ سورہ یاسن کے ہفت مقلات سے آپ ہرگز ہرگز آپ نہیں در سکتے کیونکہ وہ بہت خود اچھے رحم دل پر بہت پیار ہیں ساری زندگی ہاتھ جو ہے آپ کے ہاتھ میں رکھیں گے کبھی بھی آپ کو خود سے دور نہیں کریں گے لیکن کسی سے پیسے کام کرنے کے کبھی نہ لیجئے گا اس عمل کی وجہ سے یہ ویسے ہی آپ کو بہت زیادہ عمل کا طریقہ اروجی ماہ ثابت میں ترک کی جلاجی جمالی کا پبند ہو ایک ایجادہ کمرے میں انتظام کریں اور پاک صاف کمرہ ہو وہاں پر اگرگتی آپ نے روشن کرنی ہے اور چالیس دن کا یہ عمل دورانے عمل کوئی بھی شخص وہاں پہ داخل نہ ہو نوچندی جمعے رات یہ جمعے رات کے دن سے یہ عمل کا چلنے شروع کرنا دہائی نایاب ہے نماز پانچ وقت کی پڑھیں خارق وقت میں آپ نے دروشیف اور استغفرالہ کا ورد کرنا ہے تحجد کی نماز کے وقت پہلے اگر بتیس لوگائیں اور پھر اس کے بعد چاکو سے یتانی ہاتھ کے انگلی سے حسار کو قائم کریں تین کل چار کل اور آیت القرصی پڑھ کر حسار کو قائم کریں مو اپنا خانہ کعبہ کی طرف کریں یعنی قبلہ شریف کی طرف کریں اکتالیس مٹھا دروشیف اکتالیس مٹھا سورہ یاسین ماں عظائمت کے ساتھ جو سکرین پر چل رہی ہے پڑھ کر اکتالیس مٹھا دروشیف پڑھ کر سجدے میں جا کر کامیابی کے لئے اللہ پاک صرف دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے اگر آپ کو پیاس محسوس ہوتی ہے یا کوئی اور مسئلہ محسوس ہوتا ہے تو حسار کو کٹ کر پھر آپ نے باہر داخل ہونا ہے اور واپس آ کر اگر پھر آپ نے حسار کو قائم کرنا ہے اسی طرح وقت مقرر پر آپ روزانہ چلا کیا کریں گے اور ایک بات یاد رکھیں اپنا نباس جو ہے احرام کی صورت میں جیسا کہ حج کے وقت حاجی لوگ استعمال کرتے ہیں بلکل وہی استعمال کریں سفید رمال سر پر باندنے سلائی کیا ہوا کپڑا بلکل بھی استعمال نہ کریں جائے نماز بھی سفید رمکہ ہو ٹھیک ہے آپ ایک بہت بڑا عمل کرنے جا رہے ہیں ہفتے موقعات کا ٹھیک ہے اور پڑا کہیں سے بھی سلہ نہ ہو یعنی سوئی نہ لگی ہو ہاں سونے لگے تو سوتے وقت آپ سلہ وقت پڑا جو آپ گھر میں عام پہنتے ہیں وہ استعمال کر ساتے ہیں خواتین بھی وہی طریقہ اختیار کریں جو حج کے وقت کا ہوتا ہے نماز کی پبندی کرنا ضروری ہے دروشی وستق فرحاللہ کا وید کرنا ضروری ہے عمل کا اظہار سوائے اپنے پیر و مرشد کلاوہ کسی سے نہ کریں ظاہر و باتین جس قدر آپ پاک اور صاف رہیں گے اتنے ہی آپ کی طرف کی اور اتنے ہی اجائے بات کا ظہور آپ پر ہونا شروع ہو جائے گا یہ بہت پیارا عمل ہے اس کی قدر جانیے گا پڑھائی کے دوران جو بزرگانے ہستیاں آپ کے سامنے آیا کریں گی کلام بھی کیا کریں گی تو آپ کو چاہیے ان کے کسی بھی سوال کا آپ جواب نہیں دیں گے صرف آپ نے نظارہ دیکھتے رہنا ہے اور ان کی باتیں سنتے رہنا ہے اگر آپ کو خواب میں بھی مقلاد آ کے باتیں وغیرہ کریں تو آپ نے خاموش رہنا ہے یا ان سے کوئی بات نہیں کرنی خواب میں مختلف قسم کی جگہوں پر آپ کو لے کے جائے کرے گا اور جو بھی آپ کو ان سے کوئی بات بھی بوچھا کریں گے تو وہ سچ بھی ہوا کرے گی اس کی بھی گرنٹی ہے جب مقلاد جیسے جیسے ہی آپ کا عمل بڑھتا جانا جائے گا دس دن گیارہ دن عجیب عجیب و غریب مقلاد اسرار لہانی کے جو منکشافات ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے پر الحمدللہ ہونے لگ جائیں گے حتیٰ کہ تیس سے پینتیس میں روز کے دوران ایسی ایسی آپ کو چیزیں نظر آئے کریں گی کہ آپ خود حیران ہوگی جس طرح بتایا گیا اگر ویسے عمل کرو گے اگر ذرا سی بھی غلطی کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کا عمل خراب ہو جار پھر ٹھیک بھی نہیں ہوگا گفتگو کرنے کی کسی سے بھی کوئی کوشش نہ کریں عمل کی طرح خاص کریں کسی بھی شخص سے کوئی کوشش نہ کریں اندر سے تالہ لگا لیں ٹھیک ہے کمرے کو پھر عمل کریں اگر آپ نے جب آپ کا عمل پورا ہو جاتا ہے یا پھر آپ عمل پورا کرنے سے پہلے ہی توجہ نہیں دینی اپنی پڑھائی کو بس کرنا اکالیس روز کے بعد آپ کو بہت پیارے پیارے جیبو غریب اجابات نظر آئیں گے اور آخری دن میں جب مکمل عمل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو پھر آپ کے سامنے آ جائیں گے اپنا دل مضبوط رکھئے گا اپنے بزرگوں کا خیال پیرے بہنجو پیر ہوتے ہیں یا استاد ہوتے ہیں یا مرشد ہوتے ہیں یا پھر آپ کے کوئی جیسے مسجد کے امام ہوتے ہیں بہت آپ کو متاثر کرتے ہیں ان کا خیال اپنے دل میں رکھیے گا آواز بلند پکار پکار کر یاسن صورت اور عظائمت پڑھنا شروع کر دیجئے گا تو وہ سب چیزیں غائب ہو جائے گریں گے ٹھیک ہے ایک تالیس مرتبہ کی تعداد مکمل ہو جانے کے بعد پھر دروشی کا چلا یعنی دروشی پڑھ کر اپنا چلا مکمل لازمین کیجئے گا اگر آپ در گئے تو پھر ختم چلا آپ کا ٹھیک ہے اور کبھی بھی ڈر کے ان سے اپنا حسار توڑ کے باہر نہ جائے کیونکہ حسار کے موقع حسار کے اندر مدد کرتے ہیں حسار کے باہر مدد نہیں آپ کی کریں گے روبرو تست بستہ جس دن آخر دن ہوگا حاضر ہونے لگ جائیں گے جن کے پورے چہرے مثل آفتاب کی طرح روشن ہوں گے اتنے حسین اتنے خوبصورت اتنے آلہ پشاکی پہن کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے کہ آپ خود حیران رہے جو کہ سات مقلات اور حاکی حاضر ہوں گے السلام علیکم وہاں کو کہیں گے والیکم السلام آپ نے کہنا ہے آپ جو بھی ان سے کہنا چاہیں وہاں پر کہنے جو بات آپ کو سمجھائیں وہ بھی آپ نے ان کی سننے نہیں ہے مرتے صاحب کچھ بھی ہو کیسا بھی ہو اپنی کوئی بھی ایسی خواہش ظاہر نہ کیجئے گا اور ان سے کہیے گا کہ آپ ہمارے دوست ہیں آج سے دنیا اور دنیاوی ضرورتوں کے لئے آپ کو تھوڑا سا ہم آپ سے مدد لیں گے آپ ضرور حاضر ہوا کریں اور اپنی انایت کے لئے ہمیں کوئی طریقہ بتا دیں بہت پیار سے محبت سے ان سے بات کریں یقین مانے آپ کی تابع داری کرنے کا اقرار بھی کریں گے اور آپ کو بہت کچھ دے کر بھی جائیں گے آپ کی محنت کا پھل آپ کو ضرور ملے گا آپ کی اجازت مانگیں گے اور پھر آپ فور روائے بہن جائیں گے تھوڑی سی مٹھائی کے اوپر مقلات کی نیاز لاکر خود بھی مٹھائی کھائیں بچوں کو بھی کھنائیں اور یقین مانے جب بھی کوئی کام آئے گا مقلی خود بخود حاضر ہوں گے اور آپ کا کام منٹوں میں لبخوں میں پورا کر دیا کریں گے اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت پیارا عمل تھا دو قسطوں میں یہ مکمل ہوا یعنی دو ویڈیوز میں اس کو مکمل کیا گیا ٹھیک ہے تو اس کی قدر جانے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ باقہ آپ کو کرنے کی تفیق عطا فرمائیں میری بھی دعا ہے اللہ باقہ ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھیں اور سلام دیکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ